دوستو نموشکار آداب ست سریعہ کال نیوز کلک کے کارکرام ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے دوستو اترا کھنڈ میں آج پھر ایک نیا مکہ منتری بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا تیہ کیا چناؤ ہونے والے ہیں کچھ مہینے بعد اب ان کے جو نیا مکہ منتری ہیں پرشکر سنگھ دھامی یہ اس کو لیڈ کریں گے چناؤ میں اگر سرکار علمت کی ہوتی ہے کم سنکھیا ہوتی ہے ویدائکوں کی تو پریشانی ہوتی ہے چھوٹا راج ہے لیکن اس بار جو چناؤ ہوا تھا پچھلی بار دو ہزار سترہ میں بی جے پی کو پرچند محمد آیا تھا ستر سیٹوں میں ستاون سیٹیں اس کو ملی تھیں اب آپ کو فیفٹی سیون ایمیل ایز میں کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس اتنے یوگ امیدوار نہیں تھے مکہ منتری بنانے لائے کہ آپ کو اتنی بات بدلنا پڑا تریبیندر سنگھ راوت تیرت سنگھ راوت پھر دھامی صاحب پتہ نہیں آگے کیا کریں گے اور یہ صرف ایک پردیش کی بات نہیں ہے یہ کہانی کئی جگہ دور آئی گئی ہے لیکن اترا کھنڈ جیسے چھوٹے راجے میں یہ کچھ زیادہ ہو گیا اب ایک سو پندرہ دن کےول تیرت سنگھ راوت مکہ منتری رہے اور تیرت سنگھ راوت کو تریبیندر سنگھ راوت سے زیادہ یوگیا زیادہ سمجھدار سمجھ کر بھارتی جنتہ پارٹی کے نتریتو نے کمب سے این پہلے ان کی اگوائی میں سرکار بنائی اب کمب اور پنچائتی راج چناؤ جو اتر پردیش میں ہوا کورنا دور میں اسے پوری دنیا کے ایکسپورٹس نے کہا کہ یہ سپر سپریڈر تھے اور انہی کی وجہ سے بھارت میں کورنا کی دوسری جو ویب ہے اس نے اتنا بڑا آکار گران کیا تھا لیکن اس وقت بھیجے پی کا کیندری نتریتو یا بھارت سرکار کا نتریتو جو ہے اس نے کچھ بھی نہیں کہا نہ تو یوگی جی کو اس سمیں کچھ کہا نہ تیرت سنگھ راوت کو کہا لیکن دونوں کو بدلنے کی بات بات میں شروع ہو گئی اور اس کے کارن دوسرے تھے کارن یہ دوسرے تھے کہ جنتہ جس طرح تباہ ہو گ رہی تھی ان لوگوں کو لگا کہ اگلا چناؤ یہ دونوں مکھی منتری شاید نہیں جتا پائیں گے تو اصل مسئلہ جنتہ کا نہیں تھا یہ جنتہ کا سوارتھ نہیں دیکھا بھارتی جنتہ پارٹی نے جنتہ کے انٹریسٹ کو نہیں دیکھا یہ اپنا انٹریسٹ دیکھ رہے ہیں کہ اگلا چناؤ نہیں جتانے والے مکھی منتری کو باہر کرو اور دوسرا کوئی بندہ لاؤ تو اس میں اترا کھنڈ کی جنتہ کے پرتی کوئی کنسرن نہیں ہے اور نہ اتر پردیش کی جنتہ کے پرتی کوئی کنسرن ہے کہ مکھی منتری بدلا جائے یا نہ بدلا جائے اور اگر وہ بدلنا چاہتے تھے تو رسسٹ نے کیوں بدلنے کی ان کی پوری کی پوری قوایت کو تھام لیا وہ الگ کہانی ہے میں اس پر نہیں جاؤں گا لیکن دوستو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جیسے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی علوشنہ زیادہ کرتے ہیں حالانکہ وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ جب کانگریس پاور میں تھی تو ہم اس کی علوشنہ کتنی کرتے تھے اور آج بھی جب وہ وپکش میں ہے تو اس کی راجنیتک اور وپکش کے دل کے طور پر اس کی راجنیتک دردرتہ کی ہم کتنی علوشنہ ہم لوگ کرتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ تیرت سنگھ راوت کو لے لیجے تریون سنگھ راوت کو لے لیجے اور نیرن دتیواری کو سامنے کھڑا کر لیجے وہ بھی اسی پردیش کے مکھی منتری تھے جو پانچ سال سوبے میں راج کیا جنہوں نے ان دونوں کے بیچ میں تینوں کے بیچ میں کیا کوئی آپ عام آدمی کے طور پر بتائیے اور ملیش کی بات چھوڑیے ایک جنرلسٹ کی بات چھوڑیے کیا کچھ کمپریزن آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات اس سمیق کی سرکار نے جو پر فارم کیا اور آج کی ان سرکاروں نے جو پر فارم کیا ہے کیا کوئی انتر ہے مکھے منتریوں کے آچرن میں ان کی بھاشا میں ان کے سوچ میں ان کے جنتہ کے پرتی سروکار میں اب آپ کرناٹک آ جائیے ہم اترا کھنٹ سے کرناٹک کی طرف جاتے ہیں ید ربا صاحب مکھے منتری ہیں بی جے پی کے اب کرناٹک میں دیوراجرز کو دیکھ لیجئے جو وہ مکھے منتری ہوا کرتے تھے اچھا چلو دیوراجرز تھوڑا پہلے تھے ہم اس کے بعد کے مکھے منتریوں کو لے لیتے ہیں سدھا رمیہ ایون ان لوگوں کی جو ایک گریمہ راج نیتی گریمہ تھی دیو گوڑا صاحب اس طرح کے تمام جو لوگ تھے ان کی جو ایک گریمہ ہے اور ایک مریادہ ہے کام کرنے کی شیلی ہے جنتہ کی پرتی تھوڑا درد ہے سروکار ہے اور دوسری طرف ید ربا صاحب کیا کوئی انتر نجار آتا ہے چلیے تری پورا چلتے ہیں ایک وہاں مکھے منتری تھے مانک سرکار لمبے سمیت تک مکھے منتری رہے ان کے بارے میں ان کے جو راج نیتک آلوچک اور ویرودھی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ عدود مکھے منتری ہے جس کے بارے میں کوئی آروپ نہیں لگ سکتا ہے ہم ان کی تعریف کے پل نہیں بادھیں گے لیکن کیا مانک سرکار کے صوبے کو جو مکھے منتری بھارتی جنتہ پارٹی نے دیا ہے ٹھیک ہے وہ ہار گئے چناؤ ان کی پارٹی کو بہمت نہیں ملا لیکن مانک سرکار کے بعد جن وپلو دیو کو مکھے منتری بھارتی جنتہ پارٹی نے بنایا اپنے بہمت کی سرکار میں کیا کوئی تلنا ہے تھوڑی در کے لیے چھوڑ دیجئے کہ یہ پترکار کی جوڑ سے سوال ہے آپ سویم اپنے مند سے پوچھئے کیا مانک سرکار کیا بولتے ہیں وپلو دیو وپلو دیو کبھی کہہ دیتے ہیں ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ بھارت سرکار پریشان ہو جاتی ہے وپلو دیو صاحب نے مکھے منتری کے طور پر ایک بار کہہ دیا پبلکلی کہ ہمیں شاہ جی نے ان کے حوالے کہا کہ سری لنکا اور نیپال میں بھی اپنی سرکار بنانی ہے یہ ایک سوبے کا نرواشت مکھے منتری کہتا ہے کوئی آم لاغری کا در کہہ دے گا تو اس پر کیس ہو سکتی ہے اور بھارت سرکار تو آج کل کیس کرنے میں اور آج سرکاریں بہت تیج ہیں وہ کہیں گے کہ اس راج سے اس دیش سے بھارت کی شطرتہ بڑھا رہا ہے یہ بیان اور اور کیا کیا کہہ دیتے ہیں آمین بپلو دیو صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ مہا بھارت کال میں بھی انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ وغیرہ کی بیوستہ تھی کبھی تو دھرتراسٹ کو سناتے تھے سنجے مہا بھارت کے رنشتر میں کیا ہو رہا ہے اور یہی بات ہو بہو لگ بھگ اسی طرح سے ملتی جلتی بات ایک بار گجرات کے ماننی مکھے منتری رپانی صاحب نے کہا دی رپانی صاحب نے کہا کہ نارد کافی ملتا جلتی بات ہے کہ نارد جی جو تھے نارد منی ایک مطقی چریت رہے بہت مہتپن مطقی چریت رہے ہیں وہ گوگل کی طرح تھے ان کو گوگل کی طرح سب کچھ معلوم تھا ارے بھئی آپ کو کیسے معلوم کی نارد منی جی کو سب کچھ معلوم تھا نارد منی کی اعتحاسکتہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ماننی مکھی منتری جی تو آپ جس سوبے کے مکھی منتری ہیں وہاں کے بچوں کو وہاں کے سکشکوں کو وہاں کے سکشارتیوں کو آپ کیا سکشہ دے رہے ہیں کیا سبق دے رہے ہیں کیا ادھارن پیش کر رہے ہیں کیا بھارتی سمبیدھان کی جو دھارہ ہے جس میں سائنٹیفک ٹیمپر کی بات کی گئی ہے کیا اس کا یہ وائلیشن نہیں ہے لیکن کون پوستہ ہے اور تو اور شیوراہ سنگھ چوان جو اتنے سیجنڈ ہیں اتنے انبھوی مکھی منتری ہیں وہ بھی بیان میں کیا کیا کہا جاتے ہیں اب ان کا بھی جکر میں کروں گا تو آپ لمبی بات ہو جائے گی اور ماننی یہ یوگی جی دیش کے سب سے بڑے پردیش کے مکھی منتری دنیا کے کئی دیش اس پردیش کی برابری میں نہیں ہے آبادی کے حساب سے اس کے ماننی مکھی منتری جی یوگی جی کیا کیا بیان دیتے ہیں کیسے کیسے بیان دیتے ہیں لیکن اگر ان کی کوئی آلوچنا کر دے تو وہ سیدھے جیل میں پھیج دیں گے سیدھے اس پر یوے پی اے لگا دیں گے سیدھے این اے سے ابھی این اے سے کی بات میں کر رہا ہوں این اے سے ابھی پنچائیتی راج چناؤ کے دوران جو جلہ دیکچوں کا چناؤ چل رہا ہے اس میں کوئی گربڑی تھی بھارتی جنتہ پارٹی والوں کی طرف سے دیوریہ جلے میں ایک لڑکے کچھ لڑکوں نے پروٹیسٹ کیا بھی پکچھی دلوں کے اس میں ایک لڑکے کو ایک یوہ کاری کرتا کو این اے سے لگا دیا ہے ابھی دو دن پہلے راستی سرکشہ کانون لگا دیا ہے اب بتائیے کیوں بھائی کیوں کی وہ پروٹیسٹ کر رہا تھا اب اس پر عارب لگایا کہ توڑ پھوڑ کیا یہ کیا وہ کیا بھائی وہ اور دھارائے ہیں راستی سرکشہ کانون کا کیا مطلب ہے یوے پی اے کا کیا مطلب ہے اکھیل گوگئی کو کوٹ نے پوری طرح چھوڑ ہی نہیں دیا بلکہ کہا ان پر جو یوے پی اے کے آرخ تھے سارے بوگس تھے وہ بھی عصم کی مکہ منتری جو تھے پہلے والے انہوں نے لگا اور یہ جو مکہ منتری بنے ہیں یہ بھی ساری سامتی ان کی تھی ان کے بیان دیکھ لیجئے اس کے پہلے والے مکہ منتری جی کا بیان دیکھ لیجئے تو میرا یہ تحنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی چال چریتر چہرے میں بڑی اپنے آپ کو بدلاؤ کی پارٹی مانتی ہے لیکن اس کے پرانتی نیتہ جتنے ہیں جتنے پرانتی نیتہ ہیں بڑے آپ ان کی استطیق دیکھ لیجئے آخر اتنی پور کیوں ہے بھارتی جنتہ پارٹی گورننس کے ماملے میں شاسن چلانے میں اس کے نیتاؤں کا اسکل اب آپ کندری استر پر دیکھ لیجئے ہمارے مہا پرطاپی نیتہ ہیں کندر میں سارے بیٹھے ہوئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں بی جے پی کو سب سے بڑی پارٹی بنا لیا ہے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ کورونا مہاماری سے نپٹنے میں جس طرح سے کندر سرکار کی بھی فلتا رہی ہے اس کو آپ کیا کہیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی آخر وہ کون کیا چیز ہے کہ اس کو جنتہ کا بہمت تو مل گیا اور وہ بھی اتر بھارت سے زیادہ اور تھوڑا مدی بھارت تھوڑا پشتیم بھارت لیکن گورننس کے ماملے پر جنتہ کو راحت دینے کے ماملے پر جنتہ کو بہتر شاسن دینے کے ماملے پر یہ پارٹی اس پارٹی کی سرکاریں ہر جگہ گول ہیں ان کے پھنڈے گول ہیں کیوں آخر وجہ کیا اس کے پیچھے ہے یہ بڑا یکش پرسن ہے دوستو اور میرا ماننا ہے اور آپ بھی سوچئے اس پر کہ یہ پارٹی جیتتی ہے گورننس کے بھل پر نہیں کبھیں اس پارٹی نے ایک گورننس کا اوزارن نہیں دیا کہ ہمیں ووٹ دینا اگلے چناؤں میں کیونکہ ہم نے اتنا سندر راج کیا جیسے ہی چناؤ آتا ہے کوئی نہ کوئی ایسے معاملے اٹھائے جاتے ہیں جو جنتہ کو سام پردائی کا آدھار پر دھارمی کا آدھار پر جاتی کے آدھار پر یا سرحت سے جڑے معاملوں پر موبلائز کر سکیں ایک ایک ادھارن آپ دیکھ لی جو پیچھلے سامنے کبھی یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے سرکار میں اتنا اچھا کام کیا تھا اس لئے آپ ہمیں سرکار میں پھر سے لاؤ یہ ہمیشہ جنتہ کو بانٹنے کا جنتہ کے سامنے دھرم کا سمپردائی کا اسی طرح کے ویغھٹن کاری اور ویبھاجن کاری مسئلے اٹھا کر چناؤ جیتتے رہے اور ان کے ان کے لیے سب سے جو ایک مفید بات ہے کہ اتر بھارت خاص کر ہندی ہارٹ لینڈ میں ساک شرطہ کی کمی ہے اور ساک شرطہ سے بھی زیادہ صحیح دھنکی سکشا اور صحیح دھنکی سمجھ کی کمی ہے اور اسی کے بل پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بڑے سطر پر چناؤ جیت ہیں لیکن وہ نیتہ جو مکھے منطری بناتے ہیں ہم بڑی جت کرتے لیکن پارٹی نہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا ان کی پارٹی نہیں ان کو اجوگے سمجھا اس لائق نہیں سمجھا کہ اگلا چناؤ جیت آسکتے اس لئے جلدی سے جلدی چنجز کیے جا رہے ہیں تو اس لئے میں ان کی پارٹی کے ہی درشتکون کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کہیں اکشم وپن اور کل ملا کر ایک ایسا نتر جو جنتہ کے کام نہیں آ رہا ہے تب ہی تو بدلاؤ کیا گیا تو دوستو بس اتنا ہی نمشکار آداب ست سریع کال